موسیقی میرا آپ تک معلومات دینا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلمی فریضت من المہدی الاللہد علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک تو لاکھوں روپے ٹیسٹ کرانے سے پہلے اپنی ہاتھ کی لگیروں کو ضرور دیکھئے کئی اس طرح کی ساتھ جو ہے ساخت تو نہیں ہے آپ کی ہٹ لین پر دل کی لکیر کی اگر اس طرح کی ساخت ہو جیسے یہ ہے اس کو ہم نمبر کر دیتے ہیں نمبر ون پر یہ نمبر ون یہ نمبر ٹو لکیریں بنی ہوں آر پار ہو اس طرح کی ہو تو یہ ایسے شخص کو انڈیکیٹ کرتی ہے جو دل کی بیماریوں میں ابتلا رہے گا ایسے شخص کو اسابی اور جسمانی صدمے ہوں گے اور صحتیاب بھی نہیں ہو پاتا ایسا شخص جو ہے طویل مدت تک جو ہے ایسا شخص بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے ایسے شخص کو کنفرم بات ہے اسابی اور جسمانی دل کے صدمے پہنچیں گے ہاتھ کی لگی رہ کر اس طرح کی ہو یعنی ہارٹ لین کی میں بات کر رہا ہوں آر پار جیسے آری سے کٹتے ہیں اس طرح کی لین ہو تو یہ ایسے شخص کو اسابی اور دماغی اور دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ کنفرم بات ہے یہ نہ تو اچانک موت کی نشانی ہے نہ ہی جان لے وہ حادثے کی مگر ایسا شخص جو ہے طویل مدت تک بیمار رہتا ہے ایسے شخص کو دل کی بیماریاں ہوں گی اسابی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا رہے گا صحت یاب بھی نہیں ہو پاتا طویل عمر تک ایسا شخص بیمار رہتا ہے اسی کے ساتھ ہی نمبر فور پر ہے ہارٹ لین جو ہے یہ سیٹن فنگر کے نیچے جو ہے ہارٹ لین جو ہے آپس میں علیدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی نہ ہوں بلکہ علیدہ علیدہ ہوں اور ایک دوسرے کو ہس سے تجاوز کر جائیں درمیان میں تجاوز کر جائیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں تو یہ بہت خطرناک لین ہے یہ ہارٹ کی لین جو ہے یہ دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ خون کے کینسر بھی ہو سکتا ہے خون کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے یعنی خون کا کینسر بلڈ پریشر اور دل کی امراض کی یہ کنفرم بات ہے ایسا شخص طویل مدت تک بیمار رہتا ہے نمبر فائی پر یہ ہارٹ لین اگر اس طرح کی ہو یعنی دماغ کی لکیر سے جڑ کر جو ہے پھر ایلیدہ ہو جائے یوں اوپر اٹھے تو یہ بہت منوس علامت ہے یہ اچانک حادثہ یا اچانک آدمی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اچانک کوئی اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جان لیوہ ہے نمبر سکس پر ہے یہ لین اگر دماغ کی لکیر کے اوپر چڑ جائے یہ ہارٹ لین ہے اور یہ دماغ کی لکیر کو اوپر چڑی ہوئی ہے یہ کنفرم بات ہے یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے ہارٹ اٹیک کی علاوہ جو ہے ایسا شخص جو ہے آئے دن اس کو سیہل کے مسائل رہتے ہیں یعنی وہ سیہت یاد نہیں ہو پاتا کبھی پیلپیٹیشن کبھی بریڈی کارڈیا کبھی انجینو ٹکٹوریس کبھی ہائپرٹنشن کبھی ہائپرٹنشن کبھی جو ہے نا سٹامیک کا مسئلہ کبھی لیور کا مسئلہ کبھی ڈیابیٹیز تو طویل مدت تک ایسا شخص بیمار رہتا ہے اور آخر جو ہے موت کی نینڈی اسے سکون دے سکتی ہے نمبر سیون پر ہے یہ نمبر سیون اور یہ ہارٹ لین ہے یہ ہارٹ لین اس طرح ہو ہارٹ لین جو ہے ٹیڑی میڑی ہو کر دماغ کی لکیر سے مل کر جھک کر پھر اوپر اٹھے تو یہ بہت منوس علامت ہے ایسا شخص جو ہے طویل عمر نہیں پاتا کم عمری میں جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور مختلف امراض میں بیمار رہتا ہے ناظرین میرا کام جو ہے آپ تک معلومات دینا ہے میں ایک طالب علم کی حصیت سے آپ تک یہ معلومات دے رہا ہوں پاکستان میں جہاں پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں ہمارے خواتین و حضرات نے نام روشن کیا ہے وہاں جو ہے ایک شعبہ پامیسٹری کا بھی ہے جس میں جو ہے میر بشیر صاحب ایم اے ملک صاحب نے اپنا نام روشن کر کے جو ہے پوری دنیا کو پامیسٹری کے حوالے سے ایک میسج دیا ہے آپ کو اچھا لگے تو اس طالب علم کی حوصلہ وضائی کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی